موسیقی قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو ایران کے ایک علاقے پر حکمرانی کرتا تھا اس کے پاس وہ سب کچھ موجود تھا جو ایک بادشاہ کی خواہش ہو سکتی ہے بڑا سا محل، بڑی تعداد میں نوکر چاکر اور خادم، امن و امان، خوشبختی سبھی چیزیں اس کی قلم راو میں تھی مال و دولت میں بھی وہ کسی سے کم نہیں تھا لیکن چونکہ خوشبختی کبھی بھی دائمی نہیں ہوتی اس لیے بادشاہ کو بھی اس سلسلے میں تشویش رہتی وہ ہمیشہ اور ہر وقت یہی سوچا کرتا تھا کہ ایک دن وہ بڑھا ہو جائے گا اور وہ یوں تمام مادی اور دنیاوی لذتوں سے محروم ہو جائے گا بڑھاپے اور موت کے خوف نے اس کے دل و دماغ میں وحشت پیدا کر دی تھی بادشاہ جو دولت و آسائش سے خود کو آبستہ کر چکا تھا کچھ کچھ دنوں بعد علماء اور حکمہ کو اپنے پاس بلاتا تاکہ ان سے اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی دوا بنانے کا مشورہ کرے ہر بار کیمیہگر حضرات اسے کوئی دوا یا شربت بتا دیتے اور اس کے دھیر سارے فوائد بادشاہ کو گنا دیتے لیکن یہ ساری ترکیبیں اور تدبیریں لاحاصل رہیں معمول کے مطابق ایک رات جب سبھی درباری اور علماء و حکمہ اکھٹا تھے اور ہمیشہ زندہ رہنے کے بارے میں بحث و گفتگو کر رہے تھے کہ ایک عمر رسیدہ بڑھے عالم نے جسے بادشاہ کے وزیر نے بلایا تھا باب سخن آغاز کیا میں نے سنا ہے کہ ہندوستان میں ایک جادوی درخت ہے جس کا پھل کھا کر لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں اس کے پھل کا رس آب حیات ہوتا ہے جو بھی اس کا پھل یا اس کے پھل کا رس پیتا ہے وہ نہ تو بڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی اسے موت آتی ہے بادشاہ جو اس بڑھے عالم کی بات بغور سن رہا تھا ایک بار پھر خوش ہو گیا اس نے فوراں بڑھے عالم سے پوچھا کہ یہ پھل ہندوستان میں کس جگہ اور کس باغ میں ہوتا ہے آپ صحیح صحیح بتائیے بڑھے عالم نے جواب دیا کہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کے لیے بے پناہ صحیح کوشش کرنا ہوتی ہے اور کافی محنت و جستجو کے بعد آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں بادشاہ پوری رات جاگتا رہا وہ صرف اس درخت کے بارے میں ہی سوچتا رہا اگلے دن صبح بادشاہ نے اپنے سب سے زیادہ ہوشیار اور وفادار وزیر کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ جلد از جلد ہندوستان جا کر اس درخت کا پتہ لگائے اس نے وزیر سے کہا کہ ہندوستان کے سفر کے لیے تمہیں جو بھی چیزیں اور جتنا بھی خرچ سفر درکار ہو بتا دو گھوڑا پیسہ اور خدمتکار جو بھی چاہتے ہو اور جتنا بھی چاہتے ہو ہم سب کچھ تمہیں دیں گے لیکن اتنا سمجھ لو کہ اس درخت کا پتہ لگائے بغیر واپس نہ لوٹنا ورنہ تمہیں سخت سزا دوں گا وزیر جسے اپنی سنگین ذمہ داری کا احساس ہو چکا تھا اسی دن ہندوستان کے لیے روانہ ہو گیا وہ ہندوستان کے تمام دیہاتوں شہروں اور علاقوں سے گزرا بہت زیادہ ڈھونڈا اس درخت کو ڈھونڈنے میں بہت زیادہ سیو کوشش کی مگر چونکہ سرزمین ہندوستان بہت ہی وسیع و عریض ہے اس لیے اسے کوئی سراغ نہ مل سکا لیکن پھر بھی وزیر اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا تھا اسے راستے میں جو بھی ملتا اس سے اس درخت کے بارے میں پوچھتا جنگلوں اور سہراؤں کو چھان مارا پہاڑوں پر گیا جزیروں سے گزرا الغرس پوری سرزمین ہندوستان اور اس کا چپا چپا چھان مارا اور اس کو برسوں لگ گئے اس درخت کو تلاش کرنے میں مگر وہ درخت نہیں ملا وہ لوگ اس وزیر کا مزاق اڑھانے لگے کچھ لوگ اس وزیر سے کہتے تھے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو اس طرح کے درخت صرف خیالوں میں پائے جاتے ہیں کچھ لوگ اس کو بے اقوف بنا کر جھوٹ ہی کہیں کا پتہ بتا دیتے کہیں اسے پہاڑ کا راستہ دکھا دیتے بیچارہ وزیر پہاڑوں پر چڑھتا مگر اسے کچھ بھی ہاتھ نہ آتا اسی طرح برسوں گزر گئے وزیر جو نا امید نہیں ہونا چاہتا تھا پریشان ادھر سے ادھر بھٹک رہا تھا کچھ اور جگہوں پر جا کر اس درخت کا پتہ لگائے اگرچہ وہ مطمئن ہو چکا تھا وہ ساری جگہوں پر جا چکا ہے مگر کیا کرے اگر واپس بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو پھر اسے سزا ہوگی اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا لیکن قبل اس کے کہ ناکام ہو کر محل میں واپس جائے اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس حکیم و عالم کے پاس جائے گا جو پورے ہندوستان میں معروف تھا وزیر نے اس عالم و حکیم کے پاس جا کر اپنے ہندوستان آنے کا پورا قصہ بیان کیا کہ کیسے کیسے اس نے ہندوستان میں اس درخت کو ڈھوننے کی کوشش کی وزیر نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا یہ میری قسمت تھی کہ ایک دن ایک لاعبالی اور جھوٹے شخص نے بادشاہ کو بتایا کہ ہندوستان میں اس قسم کا کوئی درخت ہے میں نے اپنی زندگی کے بہترین برسوں کو اس درخت کو ڈھوننے میں گزار دیا اور نتیجے میں کچھ بھی نہیں نکلا سوائے اس کہے کہ اب مجھے اپنی ہی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ تشویش ہے کیونکہ اگر خالی ہاتھ لوٹوں گا تو بادشاہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا اس ہندوستانی حکیم اور دانا شخص نے بیچارے وزیر کی پوری سرگزشت سنی اور چہرے پر مسکراہت لاتے ہوئے کہا اے وزیر جس نے بھی درخت زندگی کے بارے میں تمہیں بتایا ہے وہ مکار اور لاعبالی شخص نہیں تھا بلکہ وہ ایک حکیم اور عالم شخص تھا یہ درخت جس کی تمہیں تلاش ہے موجود ہے تمام پہاڑوں سے بلند اور سمندروں سے زیادہ گہرا ہے وزیر کو جو اپنی تشویش و پریشانی کو فراموش کر چکا تھا دوبارہ امید ہوئی اور فوراں پوچھا کہ یہ درخت کہاں ہے اتنی کوشش کرنے کے باوجود مجھے وہ کیوں نہیں دکھائی دیا حکیم و دانا شخص نے جواب دیا یہ درخت علم و دانش کا درخت ہے درخت علم و دانش لاکھوں پھل دیتا ہے وہ پھل جاویدانہ حیات عطا کرتے ہیں جو شخص فقط نام اور جملوں کے پیچھے پھرتا ہے وہ ناکام رہتا ہے اور مایوسی کے سوا اور کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگتا وزیر کو اپنی ناکامی کی وجہ معلوم ہو گئی مطمئن ہو کر وہ اپنے وطن لوٹا تاکہ بادشاہ کو راز زندگی بتا سکے مطمئن ہوگی